سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل له ومن یذللہ فلا حاضی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وبرکاتہ ونشہد ان محمداً ام عبدہو ورسولہو اما بعد فاہسن الحدیش کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدعت زلالہ وکل زلالت فی النار اما بعد فاہوذ باللہ السجیل الالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبووا الدار والایمان من قبلهم یهبون من حاجر إليهم ولا يجدون فی شدورهم حاجة مما اوتوا وَيُعْسِرُونَ عَلَى آنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا وَمَنْ يُوْكَ شُحَ نَفْشِهِ فَأَوْلَائِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا اللزیم وَسْحَدَقَ رُسُولَ النَّبِي الْقَرِيمِ ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے سالی کائنات کے لئے دیئے جس نے سالی کائنات کے لئے ہیں جس نے سالی کائنات کے لئے ہیں جو درود و سلام اس حسدی اپنی کائنات کے لئے ہیں اس کا نام نام نمی کس میں جناتی ہے لاکھوں رحمتیں ان نفوسِ قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ذابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من تن کو پہنچا اللہ کیے بہت بہت باری فردہ رہا ہے اس نے اس ذابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دوحل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ذابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی کائنات رسول سقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ دا کریں کما حق کا حوث کا شکریہ دا نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ ذابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کرتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح کے جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں ذابطہ حیات ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کو اقبہ کی کامیابی کی زمانت گلیتا ہے مگر صدحیف ایسے ذابطہ حیات کی موجود ہی کے باوجود کہ دار کے اعتبار شے ہم زمین میں گرتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک رہنماد تستور تھا جس کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار پر ہم تک پرچایا اور مقصود یہ تھا کہ انسان اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنی پہچان کروائے تو انسان کو بہترین باوقار انسان بنانے کے لیے اللہ نے اس کے زندگی کے مختلف روخوں میں اس واضح انداز سے رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم کان لگا کے اس کو سنیں تو واقعی وہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی اور آخرت مماری فیلحال تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا نہ دنیا اور نہ دین اس قرآن کی تعلیم سے بہت دور چلے گئے احساس ہی نہیں ہمیں کہ اللہ نے یہ جو ذابطہ حیات ہمیں دیا ہے اس کے دینے کا سبب کیا تھا مقصود انسان کو وہ انسان بنانا تھا جو انسان انسانیت کے لیے وجہ شرف بن سکے رحمتِ قائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہم تک پہنچایا اس کو سمجھانے کے لیے نبی رحمت علیہ السلام نے جو محنتِ شاقہ کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو انانیت کا شکار تھے بددو تھے جہل جنہیں اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھے وہ خود ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے دوسرے لوگ دوسرے افراد ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے اللہ نے اشارت فرمایا کہ یہ انسانیت سے بید بات ہے تم انسانیت کو بھول گئے ہو انسان وہ ہے جس کو اللہ نے تخلیق دیا اور چار کچھ میں اٹھائیں ہم نے ساری مخلوق میں انسان جیسی دوسری کوئی مخلوق تخلیق ہی نہیں دی تو ان بھی آئے یہاں تک کہ ان کے سرتاش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاد آئے اور فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح اپنے اندر چھانکو تو صحیح تم وہ انسان ہو جو اللہ کو مطلوب ہیں تم وہ انسان ہو جنہیں اللہ نے اپنی پہچان بنایا ہے غور کرو اپنے اندر ڈوبو اپنے اندر چھانکو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی کی ہماری ایسا کردار ہمارے سامنے پیش کیا کہ وہ انقلاب بھرپا ہوا جس انقلاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک اور تب سے لے کر اب تک وہ انقلاب نہیں آیا انسانیت میں جو اس دور میں آیا جو اس وقت میں آیا اور انسانیت اس دور پہ جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی دستور میں اس کے نظم میں اس کی تعلیم میں اور محمد رسول اللہ کی شخصیت میں انسان کو ایک باوقار انسان بننے کی ترغیب دلائی یہاں اللہ اپنے محبوب بندوں کا تذکہ کرتا ہے وہ محبوب جو اللہ کے نزدیک فلاح پائیں گے میں نے بارہ ہی اشکیہ ہے کہ وہ معاشرہ انسانیت کے لیے کوئی قابل افتخار معاشرہ نہیں تھا انسانیت ان کو دیکھ کے ماتم کناہ تھی کہ یہ کون ہیں جن کو اللہ انسان کہتا ہے وہ تو یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ وہ انسان بنانا چاہتا تھا پہچان کروائی انسان کو کہ وہ انسان کیا ہوتا ہے رحمت قائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا مدینہ تشریف لائے حالات ویسے یہ ہیں تختہ عرض پہ اللہ کی عبادت نہیں غیر اللہ کی عبادت ہوتی اللہ کی پہچان نہیں اللہ سے تعلق نہیں شرک میں ڈوبے ہوئے انانیت کا شکار لو رحمت قائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بٹھایا وہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ جو مدینہ کے باسی تھے اللہ نے یہی اشاثمہ ہے کہ ان آنے والوں سے پہلے جو ایمان کے ساتھ مدینہ میں تھے وہ اس بات کو پسند کرتے تھے وہ محبت رکھتے تھے کن سے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور یہ محبت کس سبب تھی؟ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار گفتار کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کردار نہیں کردار ہے تو گفتار اثر کرتی ہے اگر شرف حروف و الفاظ کا جمع کیا ہوا سہر طرح خطاب ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں چند لمحات ہوتی پھر ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کیا اور فرما دیکھو جو توہارا رشتہ ہے وہ کسی دوسرے کا کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا لوگ سمجھتے ہیں میں اس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں میں اس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہوں میرے آقا نے ارشاعت فرمایا تمہاری برادری آج میں اسلام بنا رہا ہوں یہ تمہاری برادری ہے اور مسلمان کے لیے تمہارا دل تڑک نہ چاہیے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اگر یہ ہے تو تیری مسلمانی اللہ کے ہاں مقبول ہے تو اللہ کا محبوب ہے اگر یہ نہیں تو تیرا اسلام لانا عمل کرنا محنت کرنا اور وہ عمل اور محنت اس اصل سے خالی ہو جو اصل اللہ اور محمد الرسول اللہ چاہتے ہیں تو فرمایا اس کا فائدہ کوئی نہیں دونوں تم بھائی بھائی ہو ایک انساری ایک محاجر جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے محاجر اور انسار کو بھائی بھائی بنا دیا تو محاجر تو لٹا پٹے آئے تھے محتاج تھے کھانے کو کچھ نہیں پیانے کو کچھ نہیں اللہ کے نبی نے وہ روح چھوکی ان کے اندر کہ انسان ان کی حالت کو دیکھ کے ترپ دے اللہ کے نبی بھائی بھائی آپ نے بھائی دیا ہے اور بھائی کس کو کہتے ہیں ہم اپنے کردار سے بتانا چاہتے ہیں انسار نے اس بھائی چارے کو اس عرفوالہ مقام پہ پہنچایا کہ نہ پہلے اور نہ آج تک اس کی نظیر مل سکتی ہے محاجر کو انساری کہتا ہے تو میرا بھائی ہے میرے کاروبار میں تو سان جائے کاروبار تجارت میرا بھی ہے تیرا بھی ہے یہ میری جائداد ہے اس میں تیرا بھی حشہ ہے اور یہاں تک کہ ایک انساری اسے محاجر بھائی کو کہتا ہے میری دو بیویاں ہیں دیکھ لو جو تجھے پسند ہے طلاق دے دیتا ہوں تو اس سے شادی کر لے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ابتدار ابھی تعلیم نے ان کے دلوں میں وہ جوگ نہیں جگائے جو ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچاتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کا شایع ان کی ایک جھلک ان کو اس گرے ہوئے مقام سے اٹھا کے وہاں پہنچاتی ہے جس کا ان کے دلوں میں خیال نہیں گزر سکتا تھا رحمتِ عالم علیہ السلام مدینہ میں زندگی بسرکتے ہیں صحابہ بارو آیا مہاجر اس کا بھائی جائدہ تیری عبدالرحمن ابن اوف آئے انساری کہنے لگا کہ لو بھائی میری جائدہ میں تم شامل ہو اور میرے کاروبار میں بھی ارشاد فرمایا نہیں شکریہ مجھے منڈی کا راستہ بتلا ہوں میں اپنے لئے خود کروں گا یہ چیزیں وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ نے پیدا کیا اب تمام صحابہ کو مہاجر صحابہ کو انسار کی تائید اور مدد حاصل ہے انہوں نے اس مدد کو قبول کیا ہے وہ وہاں اب مہاجر کے ایسی ایسی نہیں مدینہ کے بھاسی کی ایسی ایسی زندگی بسر کرتے ہیں ایسا پیار دیا ہے ایسی محبت دی ایسا سینے سے لگایا یہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے بازار کا راستہ بتلا ہو مجھے منڈی کا راستہ بتلا ہو اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی بھی کی ہے بوجھ نہ بن جاؤ آہا اللہ کی قسم کائنات میں کوئی ایسا رہنمائی پیدا نہیں ہوا جس نے وہ کردار ادا کیا جو محمد الرسول اللہ تم تو خوش نصیب ہو لیکن بد نصیب ہو کہ ایسے کائد کی رہنمائی سے سرطابی کرتے ہو بغاوت کرتے ہو اپنی خاش کی زندگی بسر کرتے ہو غیر مسلموں کی طرف دیکھتے ہو اور محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھو کائنات میں وہ انکراب آئے جس انکراب کا کبھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی نے اشارت رمایا لا يحلو لِمُسْلِمِن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں یہ حلال نہیں دوسرے لفظوں میں اس کو سمجھو کہ اللہ کے نبی نے اس بوجھ کو حرام قرار دیا ہے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے لا يحلو لِمُسْلِمِن کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اگر وہ کسی کے ہاں بطور مہمان گیا ہے تو وہ اپنے اس رہنے کی بنا پہ اپنے مسلمان بھائی کو گناہگار بنا دے فرمایا کسی کے لیے یہ حلال نہیں جائز نہیں ہے اللہ کے نبی وہ کیسے کہا وہ ایسے کہ یہ یوں یہاں بیٹھ جائے کہ جانے کا نام نہ لے یہاں تک کہ میز بان کے پاس وہ چیز ختم ہو جائے جس سے وہ اس کی مہمان نہیں کرے پریشان ہوگا تو سوچیں مختلف ہوں گی ان سوچوں کی بنا پہ وہ گناہگار ہوگا کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہمہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تمہیں ہاتھ پکڑاتا ہے تو اس کا بازو کھا جاؤ اس صداح نمائی پہ دیکھیں جو محمد رسول اللہ کر رہے ہیں اور اصل مقصود کیا تھا اسلام کی وہ تعلیم اللہ کا وہ پیغام انسانیت کی وہ حظمت جس کو پاکے انسان انسانیت پہ فقر کر سکے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کینکا اور بنو نظیر کی جائدادوں پہ قبضہ کیا منافق بنے کافر تو تھے ہی اہد و پیمان بھی تھا لیکن غطر کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جائدادوں پہ قبل کر لیا قبضہ کے بعد ایک صحابی کو رہتے ہیں ثابت بن قیس کو کہ جاؤ انسار کو بلا کے لاؤ اللہ کے نبی نے انسار کو بلایا ارشاد فرمایا کہ بنو کینکا اور بنو نظیر کی جائداد پہ قبضہ کیا ہم نے میری ایک صوت ہے تم سے رائے چاہتا ہوں حکم اللہ کے نبی ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو تم سب میں اس کو تقسیم کر دیا جائے اور مہاجر ویسے ہی تمہارے گھروں اور کاروبار میں شریک رہے جیسے پہلے تھے اور اگر تم سمجھو میری خاص کے بطابق اللہ کے نبی شاہ سماتے اگر تم سمجھو تو یہ ساری جائدات مہاجروں میں تقسیم کر دی جائے تاکہ وہ اپنے مکان بنائیں اپنی جائداد بنائیں اپنا کاروبار کریں اور اب تک جو تم نے ان کی انداد کی تھی تاہید کی تھی ان سے محابنت کی تھی اس کو وہ چھوڑ دیں تمہارا مال تمہارا اسباب تمہارے گھر تمہاری جائدہ تمہاری بن جائیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی دو سردار مدینے کے اٹھے ساتھ بن عبادہ اور ساتھ بن محاص دو سردار اٹھے کہانے لگے اللہ کے نبی یہ ساری جائدات ہمارے بھائیوں میں تقسیم کر دیں ہمارا بھی کاروبارینی کا کاروبار ہے ہمارے گھر بھی ہینی کے گھر ہیں ان سے گھر واپس نہیں لیتے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن فلا پانے والا کامرابی اور کامرانی پانے والا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے والا وہ ہے جس کو خود حاجت ہو احتیاج ہو اس کو لیکن وہ سب کچھ اپنے مومن بھائی کے لیے قربان کر دیں یہ مومن ہے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں فلا پانے والا مومن ہے یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا تھا مسلمان کو ان کو وہ انسان بنایا جن انسانوں پہ خالق فخر کرتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ چار قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر اس کو پیدا کیا ہے اگر سب سے بہتر بہترین بن جائے تو اس سے زیادہ پریشانی کیا ہو سکتی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجزیہ لیتے ہیں لوگوں کا نظر دھڑاتے ہیں لوگوں میں دیکھتے ہیں صحابہ بیٹھ ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اشری قبیلے والے لوگ بہت سبردست لوگ ہیں جب یہ جنگ میں ہوتے ہیں اور زادرہ ان کا خدم ہو جاتا ہے تو کہا یہ اپنا زادرہ بچا کھچا کٹھا کر لیتے ہیں یا اگر مدینہ میں ہوتے ہیں شہر میں ہوتے ہیں ان کے گھر والوں میں خوراک کی کمی ہو جاتی ہے میں نے یہ کہتا کہ آپ اپنا سارا کاروبار جائدات اپنے مسلمان بھائیوں کو دے دیں نہیں 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 میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ میری بات کی طرف دھیان رکھیں کہ کائنات کے آقا محمد الرسول نے معاشر کیسا بنایا تھا اور مسلمان کیسے تھے یہ دیکھنا ہے باقی آپ کی مسیح ہیں کہ آپ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں زندگی وہ جس کی رہنمائی کائنات کے آقا محمد الرسول نے کی اور کردار وہ جو کردار محمد الرسول اللہ کے شاگردوں صحابہ نے ہمیں دکھایا ہے ارشاد فرمایا عشری قبیلہ کے لوگ بہت اچھے ہیں زادے راہ ختم ہو جائے تو اکٹھا کر لیتے ہیں اور شہر میں ان کو خوراک کی کمی آ جائے تو سارے قبیلہ کے افراد مل کے اپنے مالوں اسباب کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک شخص ساتھ ہے اس کے پاس دو کلو ہے خجور انگور جو جوار وہ دو کلو رکھ دیتے ہیں ایک آتا اس کے پاس مان ہے وہ مان ہی رکھ دیتا ہے ایک آتا اس کے پاس دس کلو ہے وہ دس کلو رکھ دیتا ہے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ سارے اکٹھا کر لیتے ہیں پھر ایک پیمانے سے سارے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں فَهُمْ مِنِّ وَعْلَا مِنْهُمْ یہ مجھ سے ہیں اور محبت ان سے ہے صلی اللہ صلی اللہ وہ فرمایا آپ اور بتا کیا لے ہیں ہمارا کردار کیا ہے ہمارا جینا کیا ہے ہمارا اسلام پہ کون تحان کر سکتا ہے کون غیار مسلم کہا جاتا ہے کون بھاگی کہ سکتا ہے ہم سب جو بنے مسلمان ہیں لیکن کردارِ مصطفیٰ نہیں کردارِ صحابہ نہیں اس معاشرے اور محفل کی چلک نہیں ہے اپنے ایمان کا تھوڑا سا جائز ہے رحمتِ قائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ فَهُمْ مِنِّ یہ محمد سے ہیں وَعْنَا مِنْہُمْ اور میں ان سے ہوں یہ کن لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ کے نبی انسان بنانے آئے ہیں اور جن کو وہ انسان بنانا چاہتے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یہ فلا پانے والے لوگ ہیں رحمتِ قائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں صرف موہ سے بیان کر کے سہر تراز گفتگو کر کے میٹھی میٹھی پیاری پیاری گفتگو کر کے لوگوں کے دلو دماغ میں نہیں اتاری اور کائنات کے آقا وہ چکسیہ تھے جنہوں نے اپنی زبان سے کم اور اپنے کردار سے زیادہ مسلمانوں کی راہنمائی کی ہے یہی شباب ہے کہ اس دور کے مسلمان اگر ان کا تذکرہ آج کا کافر کا تحت ان کو سلام کہتا ہے آج کے دور کے بات ہے فرانس میں لوگ کتوں سے محبت بہت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں کتوں سے آج کے دن کی بات ہے ترقی یافتہ دور اور وہ فرانس جو خود پہ ناس کرتا ہے اور یورپ سمجھتا رہے کہ دنیا میں ہم انسانوں کے قائد اور لیڈر ہیں جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے تعلیم ہماری عقل ہماری شعور ہمارا کائنات میں کچھ نہیں ہم سب تقسیم کرتے ہیں اس یورپ کا ایک حصہ فرانس کتوں سے محبت کرتے ہیں انجان تحفظِ حیوانات کا ایک بڑا لیڈر ایک سوالی کو اس کے سوال کا جواب دیتا ہے یعنی شحافی کو سمجھ لیں وہ کہتا ہے کہ آخر فرانس کے لوگ بیس کی بات ہے آخر فرانس کے لوگ کتوں کو وہ اہمیت کیوں دیتے ہیں جو انسان کو نہیں چاہیے انسان والا مرتبہ مقام کتوں کو کیوں کہنے لگا اس لیے کہ فرانس کے لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں میں جدید دور کی بات کر رہا ہوں آج جب یورپ اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے اللہ کی قسم ان کا فخر کا دور محمد کریم کی جوتی کو لگی ہوئی مٹی کے برابر نہیں ان کو پتہ نہیں ہے انسان یہ سکھائی ان کو بھی یہ ہے یورپ کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے وہ قانون محمد کریم کے قانون کا محتاج نہ ہو وہ سب کچھ لے گئے ہیں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے وہ موزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اقبال نے کہا ہے غلط نہیں کہا سچ ہے یورپ وہ تعلیم لے گیا وہ نزیات لے گیا رہنے کا ڈھنگ لے گیا طریقہ اور سلیقہ لے گیا جو کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ نے دیا تھا اور ہم پاگلوں کی طرح ان سے مانگتے پھرتے ہیں اٹھاوا ان کے قانون کو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سارا قانون محمد الرسول اللہ کے قانون کا محتاج ہے تقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی اس انداز سے کی ہے اور کتوں سے تو اتنی محبت کرتے ہیں کتوں کو وہ اہمیت کیوں دیتے ہیں انجمن تحفظِ حوانات کا مینجر سمجھ لے اس انجمن کا امیر سمجھ لے کائن سمجھ لے صدر سمجھ لے وہ جواب دیتے ہیں صافی کو کہتا ہے کہ فرانس کے لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں جو محبت کے قابل ہو اور یارب میں کتے اس قابل سمجھا جاتے ہیں ان کو انسانیت کا مقام دیا جائے لیکن انسانیت سے اتنے باغی ہیں وہاں کا رہنے والا انسان وہاں کی عزت نہیں کرتا قدر نہیں کرتا انسانیت کی قیمت نہیں ڈالتا وہ کتوں سے محبت کرتا ہے کیوں؟ جلگیا انسان یارب مادیت میں کھو گیا نفت پرستی میں کھو گیا اس دور میں کھو گیا جس دور کو محمد الرسول اللہ نے زمین سے اٹھا کے اسوان تک پہنچایا تھا کتوں سے محبت کرنے ہو پتہ کسے کتے ہیں اگر کوئی ہاتھ نہیں باہر نگل رہا ہے ہوتل جانے کے لئے تو وہ اپنے ساکھ کتےوں کو لے جاتا ہے اور کتہ ویسے ہی دسترخان پہ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے جیسے انسان کھاتے یورپ کی بات کر رہا ہوں اگر انسانیت کو کچھ ملا ہے تو در محمد سے ملا ہے رحمت کائنات محمد الرسول نے یہ کیا کہتے ہیں کرو اے ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے اور میرے آقا کی زبان حروف و الفاظ ایتھے سے مو سے نکلتے تھے انسان کے دل و دماغ پچھا جاتے تھے لیکن حروف و الفاظ کی خوبصورتی سے نہیں کائنات کو فتح میرے محمد نے اپنے کردار سے کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرماتا ہے ایک عورت آتی ہے بخاری کی روایت ہے اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا چادر اور کہتی اللہ کے نبی یہ چادر میں نے آپ کے لئے اپنے ہاتھوں سے بھونی ہے اپنے ہاتھوں نے بنائی ہے اور میرا دل چاہتا تھا میری خاش تھی کہ میرے محمد کریم اس چادر کو پہنے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھا کہ اتنی محبت اور پیاس ہے سپیشل میرے لئے بھڑا کے لائیے اللہ کے نبی نے قبول کی گھر چلے گئے اس چادر کو پہنا صحابہ میں آئے اللہ کے نبی تشریف فرمائے ایک ساتھی دیکھتا ہے ایک صحابی دیکھتا ہے بڑی خوبصورت ہے کہتا ہے اللہ کے نبی چادر تو بڑی خوبصورت ہے پہلے یہ بات اپنے پیشے نگاہ رکھیں بخاری کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی کو چادر مطلوب تھی چاہیے تھی اللہ کے نبی کو اتحار تھا اس کا رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو کہتا ہے اللہ کے نبی بڑی خوبصورت چادر ہے یہ چادر مجھے دے دے ارشاد فرمایا دے دیتا ہے اور جس کی ضرورت تھی جس کی حاجت تھی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی وہ تحفہ جو عورت نے خاص محمد رسول اللہ کے لئے بنایا اور جس شخصیت کے لئے بنایا تھا ویسے ہی پیار اور محبت سے اسے بنایا تھا ارشاد سمجھا ٹھیک ہے لے لینا اللہ کے نبی اٹھے گھر گئے چادر بدلی وہ چادر اس آدمی کو بھیدی کہ یہ لے لو صحابہ اس کے گلے پڑ گئے اور تجھے کوئی خدا نہ خوف نہیں آیا اللہ کے نبی کو حاجت تھی ضرورت تھی چادر کی تُو نے یہ کیا ظلم کرایا ہے تجھے پتہ اللہ کے نبی آنے والے کسی انسان کو کسی سائل کو واپس نہیں بھیجتے ہو تو سب کچھ دیتے یہ پتہ تھا تُو نے کیوں مطالبہ کیا کیوں مانگی تُو نے چلو یہ دوسری بات ہے وہ کہنے لگا اصل میں اللہ کے نبی اس کی چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کے پہنوں گا اس لیے مانگی ہے کہ مر چاہوں تو اس کا کفن بن جائے گا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چادر کو پسند کیا عورت نے انتہائی محنت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے لیے شوق سے بڑھائی اللہ کے نبی نے اسی محبت سے قبول کی اللہ کے نبی کو ضرورت تھی حاجت منت ہے اللہ کے نبی لیکن ایک دوسرے مسلمان نے سوال کیا محمد الرسول اللہ سے دے دی یہ کردار تھا جس کردار نے انسانیت کو سکھایا انسانیت انانیت میں نہیں قربانی میں ہے جو آدمی قربانی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نہیں کرتا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے اس کردار کو نہیں جانتا جو کردار محمد الرسول اللہ سکھایا اور قربان صحابہ اللہ کے نبی کے کردار کو دیکھا اللہ کے نبی کی گفتار کو سنا اللہ کی نبی کی محجد اور محفل کو دیکھا تو وہی رنگ اختیار کیا جو محمد الرسول اللہ کا رنگ تھا اور یہ کوئی یہ نہیں کہ بڑے بڑے لوگ امیر کبیر لوگ جو تھے وہ کوئی صدقہ کر دیا خرات کر دی زکاة کر دی ویسی تحفہ بے دیا نہیں غربت رکھنے والے لوگوں نے ایسا کردار تاریخ کے اورات پر نقص کیا ہے کہ غیر مسلم پر کے سبحان اللہ کرنا شروع کر ساری کائنات کے لیے رہنمائی ہے یہ جو نبی کائنات محمد الرسول کے صحابی نے دکھائی اللہ کے نبی تشریف فرمائے ایک شخص آیا اللہ کہ نبی میں بھو کھاؤ مجھو کچھ کھلائیے رحمت کائنات نے پیغان بیجا گھر کیونک کھانے کے لیے ہے اور ساری کائنات کا حادی ساری کائنات کا رہنماء مسلمانوں کی جان اللہ کا نبی کچھ ہے گرس پیغام آیا اللہ کے نبی صرف پانی ہے پانی کے علاوہ کچھ نہیں پانی کے علاوہ کچھ نہیں اللہ کے نبی پانی ہے سچو قیامت کے دن حساب دینا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آئی کہاں سے گئی کہاں جواب دینا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام صحابہ سے مخاطب ہوئے کہنے لگے کوئی ہے جو محمد کے مہمان کو قبول کر لے ایک شابی اٹھے اللہ کے رسول غلام حضر ہے آپ کے مہمان کو میں لے جاتا ہوں ساتھ ساتھ لے کے گھر گئے اس کو بٹھایا بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے تو مہمان کے لیے لاؤ کہنے لگی کھانے کے لیے نہ میرے لیے نہ تیرے لیے صرف بچوں کے لیے ہے کہنے لگا بچوں کو سلا دو لوری دو انہیں ہاتھ پیڑو ان کے اوپر ان کو سلا دو ان کو نہیں کھلانا کس کو کھلانا ہے کہا محمد کے مہمان کو کھلانا جو تھا بیوی لائی کہنے لگا آنا نہ جب تو کسی بہان نے اس دیئے کو بجھا دی نہ کھانا تو صرف بچوں کے لیے وہ ایک آدمی بھی نہیں کھا سکتا بجھا دی نہ ان لوگوں کا رواج تھا اور یہی اسلام ہمیں رواج دیتا ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے کھائے کھانے اس کو گل کر دینا دو آدمیوں کے لیے نہیں ہے گل کر دیا بیوی نے دیا اور دیئے کو جلانے کے لیے درودہ ہاتھ مارتی رہی وہ کھاتے رہے اس نے حالات ایسے پیدا کر دیئے جیسے وہ بھی کھا رہا ہے اندھیرہ ہے کون دیکھتے مہمان کھا رہے میزمان بھی کھا رہے کھا لیا پیت بھر کے مہمان نے سو گئے صبح کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اللہ کے نبی دیکھ کے اس صحابی کو مسکراتے اللہ کے نبی کیا ہوا ہے فرمایا راج جو تُو نے میزمان کی ہے میرے اللہ نے اس کو بڑا پسند کیا بتایا کیا ان کو کہ محمد کے وہ غلام ہیں اسلام کے وہ علم بردار ہیں مامن وہ ہیں فلا پانے والا مسلمان وہ ہیں جو اپنے لئے نہیں اپنے بھائی کے لئے سوچتا ہے حاجت خود کو بھی ہے لیکن اپنی حاجت کو قربان کر کے اس حاجت من کو دیتا ہے جو محمد کا کلمہ پڑتا ہے اصل تو یہ ہے اور کیا جو اصل ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہم لوگوں کو کیا دیں گے کسی کو اپنا حق کیا دیں گے ہم تو دوسرے کا حق چھین تے ہیں دیکھتے نہیں آپ نواز شریف مقدمہ چل رہے شماز شریف مقدمہ چل رہا پہلے اس پہ چلا تھے وہ کیا تھا صدر زرداری اس پہ چلا کیا ہو ہے کون سے مقدمے ہے کیا ہو گئے یہ چور ہیں زرداری بھی چور ہے نواز شریف بھی چور ہے شباز شریف بھی چور ہے کیا ہوا ہے کہتے ہیں یہ لوگ کے کھا گئے کائنات کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے اگر دین پہ لبیق کہی ہوتی آواز پہ لبیق کہی ہوتی تو یہ لوگ ملتے عمر فاروق رسی اللہ تعالی نے تشریف فرمائے آپ نے غلام کو کہتے ہیں کہ یہ لو چار سو دینار یہ ماز بن جبل کو دے آو توفہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا محبوب خلیفہ دوم ایک صحابی رسول کو چار سو دینار توفہ بھیجتے ہیں کہ لو استعمال کر لو خلاف ٹھیک نہیں ضرورت ہے خاجت مند ہے امیر المومنی نے چار سو دینار بھیج دیئے اور ظاہر ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے ویسے کہتے ہیں اپنے غلام کو کہ ٹھہر جانا دیکھنا ماز اس کو استعمال کیسے کرتا ہے وہ ٹھہر گیا باتوں کے بہنے میں ماز رضی اللہ نے وہ دینار تقسیم کرنے شروع کر دی ہے بیوی نے دیکھا پریشان ہوگی کہنے لگی سرکار میں بھی محتاج ہوں مجھے بھی حاجت ہے دو دینار رہ گئے تھے اپنی بیوی کو دے دی علام آیا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ سناؤ کہنے لگا امیر المومنین کیا لوگ ہیں یہ ماز نے ساری دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی ہے حاجت مندوں کو جو خود حاجت مند تھا جس کی بیوی پریشان ہو گئی پریشان ہو کے کہتی ہے دوسرے حاجت مندوں کو دیتے ہو تمہاری بیوی بھی حاجت مند ہے مجھ کو بھی دو تجھے اپنا خیال لے تو بیوی کا خیال کر لو دو دینار بچے فرمان لے تم لے لو کردار تو یہ جو محمد رسول عنہ میں دیا ہم کس کردار کے حامل ہیں کیا کرتے ہیں کیا لیے بیٹھے ہیں کون سے اسلام کو لبیت کہتے ہیں کون سے اسلام کا لبادہ ہو رہا ہوا ہم نے لوگوں کے حقوق پر ڈھاکے ڈالے لوگوں سے چھینہ ہے ان سے جھپتا ہے میرے آقا نے کہا جو سیر ہو کے کھاتا ہے اس کا ہمسایہ پھوکا سوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مجرم بن جاتا ہے ایک دستور دیا محمد رسول اللہ نے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ دیتا ہے سب کچھ خود کو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے اس کو بھی حاجت ہوتی ہے لیکن اپنی حاجت کو نہیں دیکھتا وہ اپنے بھائی کی حاجت کو دیکھتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت علامہ کشیری رحمہ اللہ نے اس کو نوٹ کیا ہے اس روایت کو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بکری جبا کی دیکھنے محمد قریب نے معاشرہ کیسا بنایا ہے اللہ کی قسم اگر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے حجاؤ تمام اطراف سے تو تمہیں وہ شکون ملے گا جو کائنات میں کسی کو نہیں مل سکتا تیکھو سوچے تو صحیح خیال تو کرے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ کے بندوں دینا اچھا ہے اللہ کے نبی نے اشار فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے عام حالات میں بھی ہم نہیں سوچ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ ایک شخص نے بقری شبا کی وہ دیکھتا جس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دے لیکن محمد کریم کی رہنمائی کیا ہے اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے کائنات کے آقا محمد اور رسول نے انہیں بتلایا اور سمجھایا کیا ہے دیکھ نہیں مالگیا وہ تھوڑا سا گوش جتنا کو اس نے سمجھا مناسب فلا آدمی دے او اس کو دے دیا اس نے پتہ نہیں کتنے دن میں بعد وہ گوشت دیکھا لیکن اس کے دل میں خیال آتا یار میں تو کبھی کبھار کھا لیتا ہوں فلا آدمی نہیں کھا تھا اس نے وہ گوشت جو اس کو ملا تھا حاجت بھی تھی پاس بھی کچھ نہیں تھا غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کس مقام پہ ہے اللہ کی قسم کوئی پیمان ایسا نہیں جو محمد الرسول کے صحابہ کے ایمان کو معاف سکے ایسا ایمان تھا محمد الرسول اللہ کی ذات پہ دوسر ایک پاس اس نے تیاری شیری کی کھانے پینے کی تو یاد آیا کہ یاد فلا آدمی ہے وہ بڑا محتاج ہے کمزور ہے چلو آج اس کو کیوں نہ بھی دیں اس کو بھی دیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مدینہ میں سات آدمیوں کے پاس سے ہو کے گوشت پھر اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے یہ ہے وہ معاشرہ جس معاشرے پہ اللہ نے ناس کیا ہے اور یہ ہے وہ لوگ جن لوگوں کو محمد الرسول اللہ ہار کیا ہے ہماری سوچیں کیا ہے اور سوچنے والی بات ہے اللہ کے بندوں کھالو حساب بھی دینا ہے سیدہ طاہرہ متحرہ صدیقہ قانات عائشہ رضی اللہ تعالی انہا گوشت تقسیم کر دیا اللہ کے نبی نے بکری جیبہ کی شاہ سمیل عائشہ تقسیم کر دو تقسیم کر دیا تقسیم کر دیا ہے کہ کچھ رکھ بھی لیا ہے اللہ کے نبی ران رکھ لی ہے ارشاد فرمایا عائشہ یہ کھائیں گے نکل جائے گا آپ نے لیے تو نے وہ رکھ ہے جو لوگوں کو دے دیا ہے جس نے کام آنا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ نے ایک سوچ اور تصور دی خیال دیا ہے لوگوں کو اور ترغیب دلائی ہے کہ کس طرح تم اپنے اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بن سکتے ہو کبھی ہم نے سوچا ہے میں نہیں کہتا اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں نہیں نہیں سوچا چلو کبھی سوچ لیتا ہوں یعنی میں بھی نہیں سوچتا آپ بھی نہیں سوچتی تو ہم مسلمان ہیں اللہ کے بندوں اسلام وہ ہے مسلمان ہی وہ ہے جو کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کی صورت میں ہے اور قرآن کی صورت میں ہے اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں ایسا کرتار اپنا نہ پڑے گا اور آج اس لیکن وقت وقت بہترہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کے متعلق ہے نسائی کی روایت ہے کہ بیمار ہیں دل چاہا کے انگور کھائیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انگور کھائیں خاشتہ اظہار کیا گھر میں سے ایک فرد اٹھا بازار گیا انگور لے کے آگے لیں بابا انگور بابا کے پاس انگور ہیں ابھی ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا کہ دروازے پہ دستک ہوتی اللہ کے نام پہ کھانے کو دو اس کے پاس سوائے انگور وں کے اور کچھ نہیں کہا یہ انگور اس فقیر کو دے آو جس کی خاص تھی جس کا تمہ تھا جو خاص شمگ بھائے جن کا دل چاہتا تھا کہا فقیر کو دے دو فقیر کو دے دیئے گاڑ میں سے ایک فرد اٹھا گیا اچھا فقیر اس نے تو کمال ہی کر دیا بابا کو ضرور سی کھانے کی حاج پساند آئے خاص تھی چاہا تو ملاگ دی اللہ کا بندہ این وقت پہ آگیا جا کہ بابا بات سن انگور بیچنے ہیں لو انگور خرید لیے انگور اس نے خرید لیے پھر بھوکا آکر سیدنا عبداللہ کو دے دی لیں بابا کھائیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت حاصل ہے وہ فقیر بھی شاید اس دور کا فقیر ہوگا وہ بھی دیکھتا ہے کہتا ہے اللہ بھی اسی گھر میں پھر آیا دستک دی کیا ہے اللہ کے لئے کچھ کھانے کو دو تو کھانے کے لئے تو وہی انگور ہے سیدنا عبداللہ نے کہا جو اس کو دے ہو اس کو دے آئی راوی روایت کہتا ہے کہ تین بار وہ فقیر وہ انگور بیشتا ہے اور لینے آتا ہے پھر گھر کے ایک فضل نے خریدے اور کہا اب تو نے حضر کا روح کیا نا تو پھر دیکھ نہ عبداللہ بن عمر نے چوتھی بار وہ انگور کھائے کہ بزار سے میرے لئے انگور آئے یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ جو محمد الرسول اللہ نے تشکیل دیا ہے کیا ہم نے کبھی اپنے اللہ کو راضی کرو قیامت کے جن بتا سکتے ہو کہہ سکتے ہو وگرنہ اسلامی معاشرے کا تصور اور سوچ ختم ہے سیدنا حضافہ کہتے کہ جرموق کے میدان میں جنگ جرموق میں جنگ ختم ہوئی تو اپنے بھائی کو بتیجے کو بتیجوں کو دھونتا ہوں ایک جگہ مجھے مل گیا آخری وقت ہے اس کا میں نے اس کو پانی پیش کیا ابھی پانی اس نے اپنے موں کے قریب نہیں کیا کہ ایک کراہ آئی اور اس کراہ میں تھا پانی کہ دیں اس نے پانی چھوڑ دیا کہنے لگا پانی میرے اس بھائی کو دے دو یہ مر رہے جا رہے اس جہان سے پانی طلب کیا ہے مانگا ہے اپنے چچا سے چچا نے پانی دیا ہے موں کے قریب آیا مرتے ہوئے صحابی آواز آئی دو دو اس کو حضی 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 کہتے ہیں کہ سات آدمیوں کے پاس میں وہ پانی لے کے گیا ہوں ایک کے پاس آیا کہتا ہے سات آدمیوں کے پاس میں وہ پانی لے کے آؤں کسی نے نہیں پیا میں بھاگم بات پھر اپنے بتیجے کے پاس آیا اس کی جان کف سے انسری سے رواہ ہو چکی وہ شہید ہو چکا تھا کائنات کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں آئے کس لیے ارز کیا انسان انسانیت کو بھول چکا تھا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے آئینہ دکھایا آئینہ شیزے کا نہیں آئینہ میرے آقا کا کردار تھا کردار مصطفیٰ میں وہ جھلک آتی ہے جو جھلک انسان کو انسان بنا دیتی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا اللہ کے نبی نے دیکھا تو احساس ہوا محمد الرسول کہ شاید ابو حریرہ بھوک فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ آیا اب ہی آ کے بیٹھے ہیں کہ دودھ کا ایک پہ اللہ آگیا میں نے اللہ کا شکر کیا کہ لوگ پہ اللہ آگیا اب ساری بھوک ختم ہو جائے گی کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ نے پہ اللہ پکڑا ارشاد فرمایا ابو رہرہ اصحاب صوفہ کو بلا کے لاؤ وہ صوفہ کے درویش تو کتنے تھے ابو رہرہ کہتا ہے میری جان نکل گی میں نے کہا تو ایک کترہ بھی نہیں ملے گا اتنے صوفہ ہیں لاؤ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی کو احساس ہوگا کہ ابو رہرہ پہلے کہیں گے تو پی لے تو چلو آئے اللہ کے نبی نے اشار رہا لوں ابو رہرہ ابو رہرہ خوشی سے پہ اللہ فرما ان کو پہ شروع کر دیا کہتا ہے سارے لوگوں کو پیالہ میں نے دودھ کا پلایا جب آخری نے پی لیا دودھ اتنا ہی تھا جتنا اس میں تھا یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے کردار میں اللہ کی رحمت کے انداز ہیں ابو رہرہ پیلو ابو رہرہ نے پیا پھر پیو پھر پیو پھر پیو پھر پیو کہتے ہیں جب میں پیٹ بھڑ گیا پیالہ واپس کیا پیالہ اتنے کا اتنے ہی تھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے پیا تو پیالہ ختم ہو گیا کردار مصطفیٰ ہے تجھے بھوک لگی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کی بھوک کو دیکھ تیری بھوک کم از کم تجھے اپنے مسلمان بھائی کی پہچان تو کروا اور جب تک یہ معاشرہ قائم نہ کیا یوں ہی لوگوں کی جوتیاں کھاتے رہیں گے کبھی امریکہ آنکھ دکھائے گا کبھی ہندوستان آنکھ دکھائے گا اور ہم ایٹمی طاقت بھیگی بلی بن کے بیٹھے رہیں گے یہی رہنا ہے کوئی دنیا کا نظام نہیں جوتی کی نوک پہ ٹھکرا دو ایک نظام ہے جو کائنات میں امن و سکون پیدا کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ربیدہ